بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین السلام علیکم فرنس میں ہوں جوات حیدر فرام 101 سکلز اور ہم سکھ رہے ہیں فل ویب سائٹ بیلدنگ تھو ورپرس آج سے ہمارا ٹریننگ نمبر 1.1 ہے لیکچر پر ہم آج سکھیں گے کہ ہم اپنے ورپرس کو لوکلی کیسے انسٹالل کا سکتے ہیں using bitnami کو ورپرس سب سے پہلے ہمیں اپنے گوگل کیا پہ جانا ہے اور لکھنا ہے bitnami ورپرس پہلہ پہلہ option آئے گا bitnami.com اس پہ کلک کریں گے bitnami.com ورپرس پہ آئیں گے پھر ہم نے کلک کرنا ہے win mac linux یعنی کی on my computer والے ٹیپ پہ bitn پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پیسی کے لئے ٹیپس آ جانگی پھر آپ نے ونڈوز کے لئے انسٹالل کرنا ہے اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کریں گے وہ آپ سے پوچھے گا اگر آپ سائنن کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ سائنن کرنا چاہ رہے ہیں اگر سائنن کے بغیر آپ کو چاہیے تو آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ no thanks just take me to the download اب اس پٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کی ڈاؤنوڈنگ بائی ڈیفولٹ start ہو جائے گی 200MB کا ایک software ہے تو یہ تھوڑ اسی دیر لگائے گا depend کرتا ہے کہ ہمارا internet connection کیسا ہے تو یہ جب complete ہوتا ہے تو میں اس ویڈیو کو اس جیسے ہی continue کرتا ہوں جب ہمارا یہ download complete ہو جائے تو bitnami wordpress آپ کے download میں آج ہو جائے گا اب پہ double click کریں گے اور اس کو install missions لے گا یہ اس پہ کلک کرنا ہے wordpress کو ہم locally اپنے computer پہ install کر رہے ہیں کہ ہم اپنے wordpress کو اپنے computer پہ جب چاہیں with or without internet پھر practice کر سکیں اس پہ ویڈیو ہم نے لینگویجنگ اس کو سکت گیا پھر ہم next کریں گے پھر wordpress بھی چاہیے php میں admin بھی چاہیے next کریں گے پھر آپ آپ سے یہ location لے گا آپ اس سے کوئی بھی folder دے سکتے ہیں اگر by default پہ رہنے دیں گے تو next کریں ہے وہ انگیام wordpress کا username یمیل ڈیمیل 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 بھی ڈیمیل دے لگ دے نیکس پرک کریں گے ایٹنشل دیکھے کے لاؤگن مصد نوٹ اپنے سیلکٹ کروائے گا وہ پورٹ نمبر جس پہ آپ کا یہ ویب سرور ویڈپر پیسٹ کروائے گا ہم 4x4 کلوگیں 4x4 اس لیے کہ سمٹمز ٹپر فورٹ کی جو پورٹ ہے وہ بھی ہوتی ہے اور آپ کو ایرہ جنیٹ کرے گا تو موزٹ اپر ٹائم 4x4 ہے یہ ایویلیپل ہوگا کسی کریں گے کہ بلوگ کا نیم بلوگ کا ہم جو ویب سائٹ انسٹال کرنے جا رہے ہیں جو ہم ورڈپرس کی سائٹ بنانے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل گیا ہوگا ایدھر آپ کچھ بھی ٹائٹل دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیکس کریں گے do you want to configure my export my export اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو کلک کر سکتے ہیں ntf1 جو میں export چاہیے ہمیں export نہیں چاہیے کسی کریں گے launch wordpress in the cloud with betnami ہمیں cloud کے ساتھ نہیں چاہیے ہمیں export انشاء کریں گے کسی کریں گے setup is ready to begin installing اب اس کو next کریں گے تو ہمارا setup شروع ہو جائے گا یہ اب install ہونے میں کچھ ٹائم لے گا میں ابھی ویڈیو کو در pause کر رہا ہوں تو جب یہ finish up کرے گا تو میں ویڈیو کو اسے ہی continue کر رہا ہوں setup اب آلماس کمپیٹ ہو رہا ہے just 2 seconds ویڈیو سیٹ اپ 6-9 minutes ویڈیو ویڈیو پیس ویڈیو سیٹ اپ مینٹس 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 اور ابھی بھی یہ دیکھ رہا ہے this should take couple of minutes ویڈیو سنو لیشنز دے گا اس کے بعد بھی پرمیشنز دے گا FEHP مینٹس 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 پہلے سے انسٹالڈ ہوتے ہیں تو ورڈپریس ہم انسٹالڈ کر رہے ہیں تو یہ سرور سے انسٹالڈ ہوتے ہیں تو ورڈپریس چاہ جاتا ہے لیکن اپنے لوکل ہوسٹ پہ ہمیں یہ سرور اپنے پرس موڈیول میں دو سیٹ اپس دیکھیں گے دو میتھوڈ دیکھیں گے ایک تھا بیٹنامی ورڈپریس جس کے ہم کام کرنے تو دوسرا میتھوڈ ہم اپنی نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے وہ ہے لوکل بائی پلائے بیٹ وہ ایک سوفٹ ویر ہے اس کے طرح بھی ورڈپریس کو لوکلی انسٹالڈ کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں سے یہ ایک سرور ہے کہ آپ لوگوں نے دونوں ویڈیوز کو دیکھنا ہے پہلے کمپلیٹ اور جو سیٹ اپ آپ کو ایزی لگے جو انسٹالیشن آپ کو ایزی لگے انہیں وہ کرنے ہیں ان دونوں کا مقصد دیکھی ہے یہ اپاچی ویڈپ سرور کی سرور کی سرور ہے ان دونوں کا مقصد دیکھی ہے کہ ہم نے لوکلی ورڈپریس کو انسٹال کرنا ہے لوکلی ہم نے اس کو ایکسس کرنا ہے لوکلی ہم نے اپنی ورڈپس ایٹس بنانی ہے تو ان دونوں کا جو پرپرس ہے جو سہم ہے جس آپ کو جو چیز ایزی لگے آپ کو جس ایزی میں آسانی ہو تو وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں باقی آگے ہمارا جو ورڈپس ہوگا وہ ہم ڈیش بورڈ میں ورڈپس کی کام کریں گے وہ ڈیش بورڈ دونوں کا آفریز اکسس کرتے ہیں کیونکہ دونوں کا آفریز لوکلی ورڈپس کو انسٹال کر رہے ہیں تو یہ بس مپلیٹ ہو جائے تو ہم اپنی پہلی ویب سائٹ کا بیسکلی آؤٹ دیکھ سکتے ہیں ہم اپنی ویب سائٹ کا ڈیش بورڈ ایکسس کر سکتے ہیں تو ہم نے لوگ ان پاسپورٹ دیا تھا لوگ ان پاسپورٹ سے ہم اپنی ویب سائٹ کو ایکسس کرتے ہیں ورڈپس فرم بیٹن ایمی انسٹال ہو چکا ہے ابھی یہ لانچ چک بوکس اگر ہم اس کو چک کریں گے فنش پہ کلک کریں گے تو جیسے ہم فنش کا بٹن پرس کریں گے تو وہ لانچ بھی کر دیکھا ہم کہتے ہیں کہ اس سے لانچ بھی کریں فنش پہ کلک کرتے ہیں یہ ہمارا بیٹن ایمی انسٹال ہو گیا ہے کہتا ہے آسوم ورڈپس is now installed اسے ہم نے بیٹن ایمی کو ڈاؤنوڈ کیا تھا اب ہم اگر ورڈپس ورکس ایس کرنا چاہے ہیں تو ایکسس ورڈپس پہ کلک کریں گے تو یہ ہماری پہلی ویب سائٹ ہمارا ورڈپس انسٹال ہو چکا یہ ہم نے جو اپنے بلوگ کا ٹائٹل رکھا تھا وان وان سکیلز بلوگ یہ آگیا ہے اور یہ بائی ڈی فال جب بھی ہم ورڈپس کو انسٹال کرتے ہیں یہ در ایڈمن کا نام جب بھی ورڈپس ورڈپس انسٹال کرتے ہیں تو ورڈپس اس شکل میں انسٹال ہوتا ہے پھر اس کو منز کرتے ہیں اس کے منیوز اور اس کے پریجز بناتے ہیں پوری ویب سائٹ انشاءاللہ فیلڈ کرتے ہیں اسی سے سٹارٹ مشام کی تسائل ہے تو ہم اب اگر ایڈمن کو ایکسس کرنا ہے تو ورڈپس سلاش جاگے ہم لکھیں گے و پلانی ایڈ atrás بار سے نمی لکھ سکتا ہے کہ اس تیش پورٹ کو کیسے یوز کرنا ہے اس تیش پورٹ یہ ہماری ویب سائٹ کا بیک انڈ ہوگا اور ویٹاوٹ ڈیوو پی ایڈمین یا ایدھر سے ہم جا سکتے ہیں ویزر سائٹ پہ یہ ہماری ویب سائٹ کا فرنٹ اینڈ ہوگا جو بھی اپنے بیک انڈ پہ چیننگز کریں گے وہ فرنٹ اینڈ پہ اثر انداز ہوں گی وہ ہم فرنٹ اینڈ سے آکے دل سکتے ہیں اپنے بیٹن ایمی ورڈپریس کو جسٹ کرنے کے لیے آپ سلچ میں لکھ سکتے ہیں اپنے بیٹن ایمی ورڈپریس سٹیک مینیجر آئے گا آپ انٹریٹ کریں گے یہ آپ کے پاس بیٹن ایمی ورڈپریس سٹیک مینیجر ہے اس میں آپ سرویسز کو سٹاپ اینڈ رن کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی میسٹویل ڈیٹا پیس رننگ یا پاسی سرویر رننگ ہے جب یہ سرویسز رننگ ہوں گی تو ہم یہ لوکل اس ڈریٹس پہ اپنے بیٹن پرس اپنی ورڈپریس کر دیکھ سکتے ہیں جب یہ سرویسز رننگ نہیں ہوں گی تو ہم اس ورڈپریس پہ نہیں آ سکتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے سرویسز سٹاپ کرنی ہے تو ہم اس کو سمپلی کلک کریں گے سٹاپ آل سٹاپنگ سٹاپنگ جن یہ سرویسز کو سٹاپ کر دے گا سٹاپ جب ہو جائیں گے تب آپ اس پرس پہ آئیں گے تو آپ کو اس سرٹیس پہ کوئی ویب سائٹ نہیں ملے گی یہ ویب سائٹ تب ہی ورک کرے گی جب ہمارے سرورز آپ کی سرور اینڈ میچ کے سرورز چل رہا ہوتا تو یہ آپ کو سٹارپ جب آپ ورڈپرس کو ایکسیس کرنا چاہیں تو سٹارٹ کرنا نہ بھولیں تو جب آپ اس کو سٹاپ کر چکی ہیں اپنا کام پر چکیں اس کو سٹاپ کر دیجئے کہ یہ آپ کے لیپٹوپ پہ لوڈ ہوگا تو آج ہم نے دیکھا کہ ہم ورڈپرس کو لوکلی تو بٹنیمی کو ورڈپرس کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی میرا یہ لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا تو کینڈلی آپ دوسروں سے بھی شیئر کریں شاہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکے اور اب دوسرا لیکچر جو میں بھی اپلوڈ کروں گا اس کے ساتھ ہی تو ہمارا سیکنڈ میتھڈ آف انسٹالنگ ورڈپرس تو اس میں ہم سیکھ سکیں گے کہ ہم ورڈپرس کو using local by flywheel کیسے انسٹال کر سکتے ہیں میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ دونوں ویڈیوز کو دیکھیں دونوں ویڈیوز میں جو انسٹالیشن پروسس جو انسٹالیشن میتھڈ آپ کو اچھا لگے آپ وہ چوز کریں اور اس سے اپنا ورڈپرس انسٹال کریں اور اگر آپ کو ورڈپرس انسٹالنگ میں کسی بھی ٹائپ کا پروبلم ہے کوئی بھی ایشو ہے وہ اپکیمنٹ میں منشن کر سکتے ہیں یا آپ ہمارا فیس بک پیس ہے جو میں نے ٹریننگ کے لیزائن کیا ہے وہ ہے فی ڈورٹ فرم ڈاش وائی ٹی کلک کریں گے آپ یہ ہے ورڈپرس کمپلیٹ کل ٹریننگ اور اس پہ آکے لائک کریں گے تو آپ کے پاس ایک وینڈو آ جائے گی جیسے پہ آپ اس پہ پوست کر سکتے ہیں اپکی کوئی بھی دسکشن ہو دیورنگ دہ ہول کورس آپ کے کوئی بھی کیوری ہو آپ اس پہ پوست کر دیں یا میسیج سینڈ کر دیں آپ کے کیوری کو انشاءاللہ صورت کیا جائے گا میں ٹرائے کیا گروک کے انشاءاللہ ہر ایک نیکس لیکچر میں آپ کے پریبیس کیوری کو پہلے آسک کیا جائے اور پھر اپنے نیکس لیکچر میں جائے جائے تو آج کے لئے اتنا ہی جو میں مجھے یاد رکھے گا ملتے انشاءاللہ نیکس لیکچر آپ کے کے لئے